منج پر موجود ڈاپٹر جیتندر سنگی آئے دن یہ سننے کو مل جاتا ہے کہ باگر آرنائیشن نے فلا جگہ پر پرجیکٹ کی شروعات کر دی ہے تو وہی فلا جگہ پر پرجیکٹ کمپلیٹ بھی کر لیا ہے یہ جانکاری برابر ملتی ہے پرجیکٹ سٹائیٹی تیجی سے پورا ہونا آپ سبی کرمیوگیوں کی مہمت لگن اور ہماری سرکار کی موڈی جی کے نترت میں جو پولٹیکل کمیٹمنٹ ہے ایک رائیویٹک جو پرتبطہ ہے اس کا پرنام میں مانتا ہوں اور ہم نے بارہ روڈ آرنائیشن کے ساتھ مل کر یہ بھی سنشد کیا ہے کہ دیس کی سرکشہ اور سیما بر کی شطروں میں وقاف کو لے کر ہم پوری طرح سے پرتبط ہیں اور آج جس ایفیسینسی سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں بیاروں کے لئے کہنا چاہتا ہوں جس ایفیسینسی سے آپ لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں اور جتنی تیجی سے پروجیکٹس کو بھی پورا کرنے کا کام کر رہے ہیں اس کے لئے میں آپ سبھی کو تہے دل اپنی حردت بڑھائی بھی دیتا ہوں ان پروجیکٹس کے جلدی ختم ہو جانے کے کاران مجھے آپ لوگوں سے جلدی جلدی ملنے کا ارسل بھی ملتا رہتا ہے اور میں اتنی بار آپ لوگوں کے بیچ آ چکا ہوں کبھی ڈاپٹر جتن سنجی بتا رہے ہیں جگل کشور جی کبھی کچھ ہی سمیہ پہلے آپ یہاں کے تھوڑی دور پر آئے تھے میں اتنی بار آپ لوگوں کے بیچ آ چکا ہوں کہ کئی بار تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کے بیچ آؤں گا تو میں بولوں گا کیا کیونکہ ہر بار کوئی بات بول چکا ہوں مطلب میرے صد کم پڑ جاتے ہیں بانر اور آرگنیزیشن کے کارکموں میں جب میں آتا ہوں ساتھیوں آپ سری دیش کے سیمہ برتی علاقوں میں انفرارسٹرکچرڈ ڈبلکمنٹ کا کارک کرتے ہیں ایک سب بڑھ کر ایک کچھن دو دن جو علاقے ہیں جہاں پر پاؤں رکھنا بھی لگ بگ یا مسکل ہوتا ہے وہاں بھی آپ نے روز تنیل بریزز کا جال بھی چھا دیا ہے لیکن ساتھیوں میرے حساب سے آپ کی یہ سفلتہ ماتر اس بات پر میں نہیں ہے کہ آپ نے دیش کے درغم علاقوں میں کوئی شڑک بنا دی ہے یا کوئی بہت بڑا بریز بنا دیا ہے نشت روح سے یہ کام تو کٹن ہے ہی اور یعنی آپ اس کٹن کام کو پورا کرتے ہیں یا آپ کی سفلتہ کا ہی ایک معاپدند ہے آپ کی سفلتہ کا ہی ایک معنق ہے لیکن صحیح معنی میں آپ کی سفلتہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ آپ کس پروجیکٹ کو پورا کر دیتے ہیں آپ کی اصلی سفلتہ تو یہ ہے کہ اتنے دوسکر اور مشکل سے دیکھنے والے کاموں کو یہ آپ نے اپنی محنت سے بہت آسان بنا دیا ہے آپ دیش کے لوگ آپ دیش کے لوگ بارڈر ایڈیا میں انفرارسکٹر ڈبلپمنٹ کو کوئی بڑی اپلک بھی نہیں بلکہ اسے نارمل ماننے لگے ہیں اور کسی ایم بیسس پروجیکٹ بہتوہ کانچی پریوجنا کو شروع کرنا اور انہیں سمیہ پر پورا کرنا نیو انڈیا کا یا ایک نیو نارمل بن چکا ہے میں ایتا مانتا ہوں جیسے ساتھیوں کوئی نیورو سرجن ہوتا ہے نیورو سرجن آپ اس کا کام دیکھئے نیورو سرجن کا کام یہ کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ وہ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوتا جاتا ہے اس کے کام کرنے کی گتی اس کے کام کرنے کی شمتہ یہ بڑھتی جاتی ہے اپنے سروعاتی سمیہ میں کوئی نیورو سرجن بامسکل ایک دن میں کوئی ایک سرجن کر پاتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ اپنے سپورٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت ہی آسان ہوتی جاتی ہے اور ایک سمیہ آتا ہے کہ وہ ایک دن میں تین تین چار چار سرجن کرنے لگتا ہے ڈاکٹر جیتن سنگی جانتے ہوں گے کہ اس سے زیادہ بھی کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا ہے ایک تاجہ اوڈان آپ اسرو کو ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کی شرشہ داکٹر جیتن سنگی نے کیے آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ ابھی حال میں ہی اسرو نے شرشہ کی پوائنٹ پر سفل لینڈنگ کرا کر چار پر بھی بھارت کا جھنڈا گار دیا ہے لیکن ایک سمیہ وابی تھا ایک سمیہ وابی تھا جب اسرو ایک سٹلائٹ تب بھی نہیں چھوڑ پاتا تھا ہم دوسرے دیشوں کے پاس جا کر اپنے سٹلائٹس کو لانچ کرنے کے لیے آد رہ کرتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے اسرو اپنی محمن و لڑن سے اس کام میں اتنی زیادہ ایکسپورٹیز حاصل کر لی ہے اتنی اسپورٹ بن گیا ہے کہ آج اس چٹی پوری طرح سے بدل چکی ہے آج اسرو شاند اور منگل تو کیا سورج تک اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہے شاند اور منگل کیا اب تو سورج تک اسرو اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور یہ بھارت کے لیے تو سٹلائٹ لانچ کر ہی رہا ہے ساتھی دنیا کے الگ الگ دیسوں کے فور ہندے چار سو سے اڈک سٹلائٹس اسپیس میں اسرو لانچ کر چکا ہے یہ ہے ہمارے اسرو کی طاقت آج سٹلائٹ لانچ کرنا اسرو کے لیے بلکل بائیں ہاتھ کا یہ کھیل بن گیا ہے پھر کسی پرکار سیمہ بردی علاقوں جو درگم اور بہت ہی کتھل والے جاتے ہیں وہاں پر بھی انفرائیسٹرکشن رلکمنٹ کرنا میں نے کہاں پر آؤں باڑا روڑ آگرائیڈیشن کے لیے یہ دائیں ہاتھ کا پھیل بن جوا ہے اور آج آپ سب کی یہ محنت کا ہی یہ پرگرام ہے کہ آپ نے اس کتھل و مسکل سے دیکھنے والے کام کو بھی اتنا آسان بنا دیا ہے آپ دیکھیں کہ اکتوبر 2020 اکتوبر 2020 میں میں نے بالی پرہ چار دار تمانگ مارک پر 500 میٹر لمبی نیچفو سورنگ کی نیو رکھی تھی جس کو آپ نے دیکھا ہوگا بھی ابھی تین سال بھی نہیں ہوئے کہ آپ نے اس پرژک کو کمپلیٹ کر دیا اور آج مجھے اس بات کی اتن پرسندہ ہو رہی ہے کہ میں اس پرژک کو راست کو سمرپت کر دیا میں نے ساتھیوں ایک سمیہ ایسا بھی تھا یہ بھارت میں بارڈر ایڈیاز میں سڑکیں بنانا کوٹینیٹک راجنیٹک اور بھوگولی ہر درششے ناکوں چنے شوانے جیسا ہوتا تھا یہ ایک کتھن کام ہے لیکن اس کتھن کام کو بھی جس طریقے سے بارڈر اور آرگنائیشن نے اسے آسان بنایا ہے اور جس طریقے سے آپ سبھی اس کے عبیشت ہو گئے ہیں اس کے لئے آپ سبھی کو میں پورا ایک بار اپنی ہر دکھ بڑائی دیتا ہوں پرسیکشن میں نے کسی کام کو ٹھیک طریقے سے کرنا پرسیکشن آپ لوگوں کی ایشیبمنٹ نہیں پرسیکشن آپ لوگوں کی ایشیبمنٹ نہیں آپ کی اپلت بھی نہیں بلکہ آپ لوگوں کی آدت بن چکی ہے ایسا میں بارڈرورڈ آرگنائیشن کے لئے مانتا یہ بارڈرورڈ آرگنائیشن کا ایشیبمنٹ نہیں ہے اور یہ دنیا کے سب سے اونچے ہوئی شتروں میں سے ایک ہوگا اور انہیں اونچے ہوئی شتروں میں سے ایک ہوگا اسی سب سے اونچہ ہوئی شتروں میں سے ایک ہوگا جو ہمارے سو سسترولوں کے لئے ایک گیم چنجر جائشا ہوگا احتیر میں ندائرنا ہے اور مجھے پتا جلا ہے کہ بارڈرورڈ آرگنائیشن کو حال میں ہی شنکلہ سرنگ کے درمان کا بھی یہ کام سہپا گیا ہے جو ہیمانچل میں اللہ ہولی سپیٹی کو لباک کے جاتکر گھاٹی سے یہ جوڑے گا یہ ہیمانچل اور لباک کے بھی آل ویدر کنیکٹوٹی پرنان کرے گا اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پندرہ ہزار آٹھ سو پچپن 15,855 فیٹ کی اوشائی پر یہ سرنگ اسٹھت ہے دنیا کی سب سے اونچی سرنگ ہوگی جو بارڈر روڈ آرنائیشن واراس تھا پھر ایک اور انوکھا یہ نیا ریکارڈ بنے گا ایتا میرا وشاہ سے ایسے انیک پروجیکٹس ہیں جن پر کام کرتے ہوئے بارڈر روڈ آرنائیشن نے نہ صرف نیا ریکارڈ بنا رہا ہے بلکہ سیمہ بردی علاقوں میں انفرائیسٹرکچر کا بھی ڈبلپمنٹ کر رہا ہے اور راج کی سرکشہ میں اپنا امبھت موں یوگدان بھی دے رہا ہے ساتھ جو بارے رہی آرنائیشن میں انفرائیسٹرکچر کو بڑھاوا دینا یہ راجسی سرکشہ کے لیے تو کارگرد ہوتا ہی ہے ساتھی ساتھ یہ بھی کوئی نیورنگ کنٹی کی یعنی ہمارا کوئی پروشی دیس ہے ہمارے ساتھ کوپریشن کی وہاں رکھتا ہے تو یہ ہمارے بیچ کی کنیکٹوٹی کو بھی بڑھاوا دیتا ہے میانوار بھوٹان آدھی انیک ایسے دیس ہیں جہاں پروائیڈر اور آرنائیشن نے سیمہ بردی علاقوں میں انفرائیسٹرکچر بل کر ہمارے بیچ پیس اینڈ کوپریشن کو بڑھانے میں کافی سائے تاک کی ہے اس نے سرکار میں آنے کے بعد سے ہی اپنے پردھار منتری موڈی جی کے میترت میں ہم نے وشیس روپ سے سیمہ بردی شرطروں میں بکاس ہاتھ مت گتویریوں کو تیج کیا ہے اور ساتھیوں آپ سبی کے پرویٹس یعنی بارڈر روڈ آرنائیشن کے پرویٹس اور کام کرنے کا طریقہ یہاں میں سیمہ بہت بڑا اداہن مانتا ہوں ایک بہت بڑی سے مثال مانتا ہوں سرکپولی تیاری برادے کا کار سیمہ بردی شکٹر کے انترکت آتا ہے اور دیش کی سرکشہ کا کار ملیٹری شکٹر کے انترکت آتا ہے لیکن آپ لوگ تو سیب ہی ایک سیمہ بردی آرنائیشن ہیں یا میں بارڈر آرنائیشن کے لیے کہنا چاہوں گا اور آپ نے جس طریقے سے سیویل اور ملیٹری شکٹر سیویل اور ملیٹری شکٹر کا تامنجد سے بیٹھاتے ہوئے دیش کی سرکشہ کے لیے انفرائیسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا آپ نے پرارم کیا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ آپ کا یہ کولیبریشن بارڈر انفرائیسٹرکچر کے معاملے میں قیس ورانیم ادھیائی لکھے گا سیویل ملیٹری فوجن اس طبعے کی ضرورت ہے کیونکہ آس کی سرکشہ کی جمعہ راری صرف سہلکوں کی نہیں بلکہ سیویلینز کی بھی ہوتی ہے اسی نے میں سیویل ملیٹری سیوزن کی بات میں کر رہا یہ دورویت کا ایک سلوک ہے ویم راستے یاگریان ارتات ہم راست کی کو جیون اور یاگری بنائے رکھیں گے ہم یہ تنکلپ لیتے ہیں یہ کہ کر کی ویم راستے یاگریان میں مانتا ہوں کہ یہ کتن جن جن تک پہنچنا چاہیے اور راست کی رکھشہ کے لیے سمپور راست کا ایک سمان برشکوں یا آج کے سمیتی یا مانگ ساتھیوں ہم سب لوگوں کو مل کر ہر افتی سیواؤں کی سرکشہ کے لیے کام کرنا ہے اور ساتھیوں اس میں ہمیں سب کا سہیو مل رہا ہے یہ رات میں اسواب کے ساتھ کہہ سکتا ہے آپ اس کا اداحن ان پروجکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں انیک راجیوں میں الگ الگ رولنگ پارٹی رہے ہیں لیکن سیوہ برتی علاقوں میں آدھار بھوٹ سب اچناوں کی نرمان میں ہم سب ایک دوسرے کے تحفات دیتے ہیں لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں اس سہیوک کے لیے میں سب ہی راجی سرکاروں کو بھی اپنی طرف سے ہر بھی پرائی دیتا ہوں اور یہی ہمارے بھارت کی سب سے بڑی بسیسہ ہے ہمارے بیچ آپ اپنے چاہے کتنا بھی بیشارک مدویت ہو لیکن بعد جب دیش کی سرکشہ کی آتی ہے تو جب بھارت ماتا کی آتی ہے تو ہم سبی سارے بھیڑ بھاؤں کو بھلا کر ایک چٹ ہو کر اپنے دشمن کا سامنہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ہے رہارت کی طاقت اور جانکہ ایک بات پر میں آپ سبی سے چرچہ کرنا چاہوں گا اور آپ جانتے ہیں لنبے شبہ تک پوری دنیا میں پریابرن اور وکاس کی نیویٹ چلی ہے وکاس ہوگا تو پریابرن پر اس کا پرتکول اثر پڑے گا یہ کہا جاتا ہے ایک سمیں ایسا تھا کہ وکاس کاریوں کو پریابرن کے ویرودہ بھات کے روپ میں دیکھا جاتا تھا اور ایسا مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی وکاس کاری ہوگا تو پریابرن کی سرک پڑی ہوگا یعنی وکاس ہوگا تو پریابرن پردوشت ہوگا پریابرن گندا ہوگا یہ مانا جاتا تھا لیکن اب دیرے دیرے دنگوں کی دھارنا بدلی اور وکاس کی آبشتہ کو محسوس کرتے ہوئے سسٹ نیبل ڈبلپمنٹ یعنی ستت وکاس کے اوڈھارنا دنیا کے سمچھے رکھی گئی ہے اور یہ پریاب کیا گیا ہے کہ پریابرن کی سرکشہ کرتے ہوئے دیولپمنٹ ایکٹوٹیز کو آگے بڑھایا جائے وکاس تو ہو لیکن ہمارا پریابرن بھی یا سلکشت رہنا چاہی ہے اب اس کی چلتہ کی آئے ویچھے تو وہ یہ پتا ہے کہ بارڈر روڈ آرگیشن پریابرن کو لے کر اپنے جمع گائیوں کے پرتیر پوری طرح سے سچیت ہے اور آپ سب انفراشٹرکشلڈ ڈبلپمنٹ کے روڈان آدھنک تکنیق اور پردیوگو کی ابھی پریوک کرتے ہیں تاکہ پریابرن کا کام کم سے کم نقصان ہو پریابرن کا کم سے کم نقصان ہو لیکن میں سر سے آپ سے اس رات کا اسے شادر کرنا چاہوں گا کہ ہم کتنا زیادہ ہوسکے کتنا زیادہ پریابرن کے سلکشاہ پر دھیان دیتے ہوئے پیقاس کی گتی کو بنایے رکھیں پیقاس کی گتی کو بادیت نہ ہونے لیں ساتھیوں اب تک میریموم انیویسمنٹ اور میریموم وییدو کے منطر کے ساتھ پالر اور آرگنائیشن نے کام کیا ہے لیکن اب ہمیں اس سے اور آگے بڑھنے کیا بشکتہ ہے اب ہمیں میریموم انویرمنٹ ڈگرڈیشن یعنی جتنا کم ہو سکے اتنا پریابرن پردوشیت ہونا کم سے کم پردوشیت ہونا اور میکسمنٹ نیسمنٹ چکیوٹی میریموم انویرمنٹ ڈگرڈیشن اور میکسمنٹ نیسمنٹ چکیوٹی پتہ میکسمنٹ ویل فیر کے منطر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بارڈر روڈ آرمائیشن کو اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اس کے حترت میں آپ سے ایک اور بدے پر بات کرنا چاہوں یہ تھا کہ میں نے بھی جکر کیا کہ آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ سیویلیبیلیٹی فیوزن کا ایک بہت بڑا اداہان ہے سیویلیبیلیٹی فیوزن کی وہ ایک مثال ہے لیکن بارڈر روڈ آرمائیشن کو اید ایسیوشن ایک سنستہ کے روپے سیما وردی علاقوں میں چل رہے کسی پروجیکٹ میں وہاں کی لوکل بارڈی وہاں کی جو افتانی نکائے ہیں اور وہاں کی جنتہ کے ساتھ بھی مل کر لگاتار ہمیں کام کرتے رہنا ہوگا ان کو بسواف لے کر کام کرتے رہنا ہوگا اوزاتیوں آپ انہیں اپنے پروجیکٹ میں سامل کریے ان سے وارتہ کریے یہ میں بارڈر روڈ آرمائیشن سے کہنا چاہوں گا اور یہ بھی کہنا چاہوں گا ان کی ضرورتوں کو بھی سمجھئے اور ان سے بھی انپک ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے پروجیکٹ کے مربان میں اور کچھ لگتا ہے کچھ انیس ویہاوڈی آتے ہیں کچھ ویہاووں کو بھی ان سے کپ کرنا چاہیے یہ لئے آپ ایسا کریں گے سوابابی کروپ سے ان کا وصف اور بڑھے گا آپ کا کام بھی اور آسان ہوگا آپ کا کام سڑکے بنا کر ایک افتان کو دوسرے افتان سے جوڑنے کا تو ہے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے کاریوں سے لوگوں کے ڈلوں کو بھی جوڑنا ہوگا یہاں میرا آپ سے آگ رہے ہیں تاکہ میرا ایسا ماننا ہے کنسکشن ایسا ہو جو فار جے پیپل آف جے پیپل اور بائی جے پوپل کی بھاونہ آپ پر مرد تو کرتا ہو ایسا کنسکشن ہونا چاہیے اس اوثر پر اس پہ ادھک کچھ میں کہتے گئے میں بارڈرورہ آگنائیزیشن ان سارے پروجیکٹس میں کو پوڑا کرنے میں جو کامیاری حاکل ہوئی ہے اس کے لئے میں پوناہ بڑھائی دیتا ہوں آگے آنے والے پروجیکٹس کے لئے بھی اپنے کاریوں سے پرامنائی دیتا ہوں اور انت میں میں اس اس ساتھ کے ساتھ اپنی بات سماؤ کرتا ہوں کہ بارڈرورہ آگنائیزیشن ہمیشہ ایک برو کی طرح اس پرکار بھارت کے بارڈرورہ آج میں پوری چھمپا کے ساتھ پوشن میں ہی اتنام کرتا رہے گا دیتاپدوں کے ساتھ بہتا ہے آپ سب کو بہت 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 بہت